رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ نماز اور زکاة کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ تحمد باندھی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا پھر اسے سب کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں سرف کیا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرش کیا